سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہے کہ قربانی چار دن ہے چار دن ہے چار دن ہے اور اگر کوئی تین دن کا قول کرے اور کہے چار دن نہیں بلکہ تین دن ہیں اور اس پر دلیل پیش کرے تو غیر مقلدین نام نحاد اہلِ حدیث وحابی تین دن کے قول کرنے والوں پر شریعت گڑھنے تک کا الزام لگا دیتے ہیں اور تین دن کے قائلین پر ترہ ترہ کے تانو تشنی کی بچھار کر دیتے ہیں جبکہ ہمارے علماء نے اپنی کتابوں میں اپنی تقاریر میں صحیح حدیثوں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال سے دین دن تک قربانی ہے اس کو ثابت کیا ہے چونکہ ہمارے علماء صحیح حدیثوں سے اقوال صحابہ سے دین دن تک قربانی جائز ہے اس پہ دلیل پیش کرتے رہتے ہیں آج میں آپ کے سامنے اس کتاب سے دلیل پیش کرنے جا رہا ہوں جس کتاب کا نام لے کر غیر مقلدین آج کل ہمارے بھولے بھالے عوام کو بہت زیادہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں آجنا وحی کتاب غنیت الطالبین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب بتا کر اس کتاب سے قوم کو دھوکہ دیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ دھوکہ نماز کے طریقے پر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی تو رفول یدین کرتے تھے تم شیخ عبدالقادر جیلانی کو مانتے ہو تو شیخ عبدالقادر جیلانی تو اپنی کتاب میں رفول یدین لکھ رہا ہے تو تم رفول یدین کیوں نہیں کرتے تو ہم سنی مسلمان کہتے ہیں کہ جناب وہ تو حملی مقلد تھے تو ادھر سے پلٹ کر کے غیر مقلدین جواب دیتے ہیں نام نحاد اہلِ حدیث کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مقلد نہیں تھے بلکہ وہ تو اہلِ حدیث تھے ہاں جی اگر آپ کو اعتماد نہیں ہوتا میری بات پر تو سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں غیر مقلدوں کے مولوی نے اپنی کتاب کرامات اہلِ حدیث کے صفحہ نمبر ان ساتھ فائب نائن میں یہاں تک لکھ دیا ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کے ولی اور اللہ کے فضل سے اہلِ حدیث ہیں اور اہلِ حدیث ہی نہیں بلکہ اہلِ حدیث گر ہیں دیکھا آپ نے وہ اب آئیے ذرا ان غیر مقلدین کو ہم بتاتے ہیں یہ غیر مقلدینوں نام نیاد اہلِ حدیثوں وہ آبیوں وہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو تمہارے بقول اللہ کے ولی ہیں جو تمہارے بقول اہلِ حدیث ہیں جو تمہارے بقول صرف اہلِ حدیث ہی نہیں بلکہ اہلِ حدیث گر ہیں اب آئیے ذرا قربانی کتنا دن کتنے دن ہے وہ شیخ عبدالقادر جیلانی سے سماعت کرتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی اپنی کتاب غنیت الطالبین میں کیا لکھتے ہیں اس سے پہلے یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ میں جو ترجمہ پڑھنے جا رہا ہوں یہ ترجمہ ہمارے عالموں کا نہیں بلکہ غیر مقلد کے عالم غیر مقلد کے رائٹر جناب حافظ مبشر حسین لاہوری کا ہے یہ وہابیوں کا ملوی ہے اور یہ ترجمہ والی کتاب وہابیوں کے بیپ سائٹ محدد فوم میں بھی موجود ہے صفحہ نمبر اس کا کیا ہے صفحہ نمبر چار سو انچالیس ہے سنو غیر مقلدو جا لکھا ہوا ہے تین دن کے قائلین پر شریعت گھنے کا الزام لگانے والوں غور سے سنو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی نے کیا فرماتے ہیں سنو فرماتے ہیں کہ قربانی تین دن تک جائز ہے غیر مقلدینوں کان کھول کے سنو وہ شیخ عبدالقادر جیلانی جو تمہارے بقول اللہ کے ولی ہے جو تمہارے بقول اہل حدیث ہے جو تمہارے بقول صرف اہل حدیث ہی نہیں اہل حدیث کر ہے وہی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قربانی تین دن تک جائز ہے اب لگاؤ فتوہ شیخ عبدالقادر جیلانی پر شریعت کرنے کا اب آگے جو ہے آپ تفسیر بیان کرتے ہیں یعنی دسمی تاریخ بعدِ از نمازِ عید سے زیاروی اور باروی تاریخ تک باروی تاریخ تک قربانی جائز ہے آگے فرماتے ہیں اکثر فقہا کا یہی قول ہے آج کل فقہا پر غیر مقلدین پڑے جو ہے تانو تشنی کرتے ہیں لیکن شیخ عبدالقادر جیلانی فقہا پر اعتماد کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اکثر فقہا کا یہی قول ہے جمہور کا یہی قول ہے کہ تین دن تک قربانی جائز ہے آگے لکھتے ہیں کہ حضرتِ عمر حضرتِ علی حضرتِ ابنِ عباس اور حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم عجمعین سے تین دن منقول ہے تو تین دن قربانی جائز ہے یہ صرف فقہا کا قول نہیں بلکہ یہ حضرتِ فاروقِ عظم حضرتِ مولا علی حضرتِ ابنِ عباس اور حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہم عجمعین کا بھی قول ہے تو پیارے مسلمانوں اسی کتاب سے دنیت الطالبین سے غیر مقلدین آپ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اسی کتاب کو غیر مقلدین نہیں مانتے ہیں تو آپ تمامی حضرت ان غیر مقلدینوں کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ ان کے مکر و فریب اور دجل کو سمجھنے کی کوشش کرو اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو ان غیر مقلدین کے مکر و فریب اور دجل سے بچائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ